اسلام علیکم اس ویڈیو کو جو سپیکر ہے اس کا نام ہے ملک اسلام امید ہے آپ سب ہی ایسے ہوں گے بیسیکلی اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ایک تو آپ لوگوں کے ساتھ کورس آؤٹلائن شیئر کرنا تھی وہ دوسرا سپیشلی سپیشلی نیو بین کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے جنہیں میں بتانا چاہ رہا تھا کہ میں نے یہ سب کس طرح سے سٹارٹ کیا اور سٹارٹ میں کچھ بھی بتا نہیں ہوتا جی تو میرے بھائیوں گبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک فرس بلوگ تھا میرا سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اکتوبر 14 2017 میں نے پہلی پوسٹ کی تھی اور مجھے کچھ بھی آئیڈیا نہیں تھا میرے مائنڈ میں اس وقت یہ تھا کہ اگر یہاں پر ہنڈرڈ ویوز ہو جائیں گے تو مجھے ایک ڈالر مل جائے گا اور سائٹ پر یہاں پر ارننگ کا اپشن تھا یہاں پر ڈالر ایڈ ہو جائیں گے ٹھیک ہے جو بلکل غلط تھا ہاں جی مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ اس کے ساتھ مجھے ایڈ سینس اٹیج کرنا ہوگا یا تو ایفیلیٹ کی لنک لگانے ہوں گے یا ایڈ سینس بیسکلی وہ ہوتا ہے آپ نے مختلف سائٹ پر دیکھا ہوگا چھوٹ چھوٹے ایڈ شو رہی ہوتے ہیں ویڈیوز کے درمیان ایڈ شو رہی ہوتے ہیں وہ ایڈ سینس ہوتا ہے اس کو اپروف کرانا پڑتا ہے ہم دیکھیں گے آگے ٹھیک ہے تو مجھے نہیں تھا پتا بس یہ ہی تھا کہ یہاں پہ اگر میرے سو ویوز ہو جائیں گے یہاں پہ اینڈ نگا جائے گی میں ویڈرا کر لوں گا اور بہت پیسے ہی پیسے ٹھیک ہے تو میں ویڈیو دیکھتا گیا ایک ویڈیو میرے مائنڈ میں یوٹیوب سے مجھے کوئی ملی تھی کہ نہیں آپ بھلت ہیں ایڈ سینس اپروک ہونا ہوگا وہاں سے گوگل آپ کا ایڈ سینس اپروک کرے گا آپ پھر ایڈ لگائیں گے ٹھیک ہے یہ پہلی مسٹیک تھی جس پہ میں تقریباً دو سے تین منتے سے ہی لگا رہا میں نے کوئی پیڈ کورس نہیں کیا میں نے کوئی اکیڈمی جوائن نہیں کی کسی کو ایک روپیا تک نہیں دیا سارا کچھ میں نے گوگل سے یوٹیوب سے ہی لرن کیا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ تو تھی میری فرس میسٹیک اس کے بعد میں نے کہا اچھا جی ایڈ سینس اپروک کرواتے ہیں میں نے اپلائی گیا شروع میں ریجیکٹ ہو گیا ٹھیک ہے پھر کچھ اور ویڈیوز یوٹیوب پہ مجھے دیکھنے کو بھی نہیں ایک یہ مراد خان کا کورس تھا شیئر کرتا چلوں ٹھیک ہے ٹونٹی ویڈیوز ٹونٹی ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیوز تھیں جس میں مجھے پتہ چلا تھا کہ ورڈپریس بیٹر دین بلوگر میں نے تب بلوگر کو لیو گیا ورڈپریس پہ آیا اچھا یہاں پہ ایک اور بات یہ تھی کہ ورڈپریس ڈوٹ او آر جی میں آیا تھا جس میں یہاں سے ورڈپریس ڈاؤنلوڈ کی تھی اور ایک زیم سوفٹیر ہے سرور زیم سرور اس کے طرح میں نے اپنی کمپلیٹ ویب سائٹ بلیڈ کر لی تھی ٹھیک ہے اب مجھے یہ نہیں پتہ تھا اس میں زیم پسکلی آپ کے کمپیوٹر پہ ہی اون ہوتا ہے اون لائن نہیں ہوتا تو اس سے ارننگ نہیں ہو سکتی کوئی بھی آپ کی سائٹ ویزٹ نہیں کر سکتا وہ سیمپل سیکھنے کے لیے تھا ٹھیک ہے اس پہ میں نے دو چار مند کافیر سائز پہ لگا رہاڑ لوکل رہوز پہ ایڈ سینسر گروپ کیسے ہوتا کیونکہ میں لوکل رہوز پہ کام کر رہا تھا تو یہ ایک بہت پر بلینڈر تھا پھر مجھے اسی مراد خان کورس کی ویڈیوز جہاں میں نے واج کی مجھے پتہ چلا کہ ورپریس ڈوٹ کوم ڈوٹ او آر جی سے ورپریس ڈاؤنلوڈ کر کے زیم پہ رن کرنے کا فائدہ نہیں ہے اس کے لیے مجھے ایک ڈومین بائی کرنی ہوگی ہوسٹنگ میں آپ کو ایڈے بتاتا چاہوں یہ جو آپ کا نام ہے یہ ڈومین ہے ٹھیک ہے یوٹیوب ڈوٹ کوم فیس بک ڈوٹ کوم ورپریس ڈوٹ آر جی یہاں پہ جو بھی ڈنک آ رہا ہے وہ آپ کی ڈومین ہے ٹھیک ہے اب ڈومین بائی کرنی تھی میں نے پہلے تو میں نے یہ سوچا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کمپلیٹ جیسے یہ پیچھر آ رہی ہے ویڈیوز آ رہی ہیں ٹیکسٹ آ رہا ہے کمپلیٹ آپنے کنٹینٹ کسی جگہ پر سیو کرنا ہے اس کے لیے آپ کو تھوڑا سی سٹوریج چاہیے جیسے کمپلیٹروں میں کوئی ڈیٹا سیو کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو سٹوریج چاہیے ہوتی ہے یہ کمپلیٹ کنٹینٹ کو سیو کرنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی سٹوری تریز ہوا تھی اس کے لیے ہم ہوسٹنگ بھائی کرتے ہیں دیکھیں یہ میں آپ کو مزید آکے بات ہوں گا کس طرح بھائی کرتے ہیں کون سا بیسٹ پلیٹ فارم ہے یا جس طرح سے بھی چلتے ہیں کورس آٹ لائن کی طرف اس میں میں سب سے پہلے پر ڈومین کون سی ہوتی ڈومین کیا ہوتی ہے ہوسٹنگ کیا ہوتی ہے جو میری لازر میں اچھا ہے اس کے بعد ہم ویب سائٹ سیٹ اپ کرنا سکھیں گے ڈیفرینٹ پیج بیلٹر کے طرح تیم کسٹرمائزیشن کے طرح بیسک بلوگ والی ویب سائٹ بنائیں گے ای کومس کی ویب سائٹ بنائیں گے جس میں اون لائن پیمیٹ وغیرہ کس طرح ایٹ کر سکتے ہیں یہ سارا کچھ ہم مکشویلا سکھیں گے ڈومین اور ہوسٹنگ منیجمنٹ ویب سائٹ ہاں جی یہ جو ڈومین کمپنیز ہوتی ہیں ہوسٹنگ واری کمپنیز ہوتی ہیں سیم ایسی ویب سائٹ آپ اپنی بھی بنا سکتے ہیں یہ بھی ہمیں آپ کو انشاءاللہ بنانا سکھاؤں گا اس کے بعد پورٹ فولیو ویب سائٹ سرویس پرووائیڈر سرویس پرووائیڈر کوئی پروڈکٹ آپ سیل کرنا چاہ رہے ہیں کوئی اپنی سرویس سیل کرنا چاہ رہے ہیں یا جس میں ایڈ کر لیتے ہیں لیتے ہیں لیتے ہیں ٹھیک ہے ویسی ویب سائٹ انشاءاللہ بنانا ہم سیکھیں گے اس میں ایک اور نزید ایڈ کر لیتے ہیں فری لانسنگ پلیٹ فارم ہاں جی فری لانسنگ پلیٹ فارم فائیور کا نام تو آپ سب نے تقریبا سنا ہوگا افرک کا سنا ہوگا اس طرح سے فری لانسنگ پلیٹ فارم آپ اپنا بھی بنا سکتے ہیں اور یہ سب کچھ برد پیس کے اندر بن جاتا ہے تو انشاءاللہ ہم فری لانسنگ پلیٹ فارم کی بنانا سیکھیں گے بیوزک انڈسٹری کی ویب سائٹ بنانا سیکھیں گے آرگنائزیشن کی ویب سائٹ بنانا سیکھیں گے اس میں کچھ یہ تھیمز ہیں جو زیادہ ترزیوز ہوتی ہیں سہی فاجہ زیتا نیوز پیپر سکیما ترائیب آرکیٹیکچر سامتہ جو بھی یوز ہوتی جائیں گے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ تھیم بھی شیئر کرتا جاؤں گا اس کے بعد نیکسٹ ہم آئیں گے انٹرنیشنل اینڈ لوکل ایسیو اس میں میں ایفرٹ کرنا چاہیے ہمیں وائٹ ہیٹ سٹیٹ جس کو وائٹ ہیٹ سٹیٹ جو پروپر بے ہے باقی سام لیک ہیٹ سٹیٹ جس بھی ہوتی ہیں یہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ بیسے شیئر کر دوں گا اس کے بعد سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہمیں تمام پلیٹ فارم پر فن بائی ون اپنی پروموشن کریں گے کس طرح کرنی چاہیے یا جس طرح میں میں کرتا ہوں وہ میں آپ کے ساتھ میڈر شیئر کروں گا اس کے بعد ہی میڈ مارکیٹنگ ہم ہی میڈ سکرائب کریں گے گوگل سے مختلف پیٹ فارم سے جیسے فیس بک لنکڈین ٹویٹر مختلف جگہوں سے ہی میڈ سکرائب کریں گے اپنے پاس ایکٹھی کریں گے ان کو ہم ہم ای میل سینڈ کریں گے اور ڈیلی آپ یہ ڈھاوزنڈ آف ای میل فری سینڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم فری لانسنگ ٹیٹ فارم پہ آ جائیں گے فائیبر پہ اپر پہ اور باقی گروہ ہے اس طرح سے کچھ بھی کفزہ رہے ہیں ان کا آپ کو میں انٹروڈکشن بتا دوں گا انشاءاللہ ہو سکا تو مزید ہم کر لیں گے اس پر دیکھ لیں گے ایفیلیٹ مارکیٹنگ ہے ڈیفرنٹ کمپنیز کے ریویوز دے کر اور ایمازون ایفیلیٹ مارکیٹنگ ہم انشاءاللہ ان پہ فوکس کریں گے یہ ایک سیمپل بس آؤٹلائن ہے ہر چیز انشاءاللہ میں ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ ایس ویل ایس آئی کین کلیور کرنے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے باقی آپ سوکوں کا کوئی کوئی کوئیشن ہو تو you are more than ویلکم پوچھ سکتے ہیں فرس ویڈیو بھی انشاءاللہ میں آج بنا مکا نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیچئے دوہ میں یاد رکھے اللہ نگے با اور ہاں don't forget to subscribe for the latest thank you موسیقی